صلاة والسلام على رسوله الامین سیدنا محمد وعلى آله واسحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العلي العظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبه ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا ومولانا محمد صاحب الوجہ الانور والجبین الازہر صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم پیاری جماعیت سگوری اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرمائے ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ مانون مجان کے اڑا بے مانون آہن جے کہ اللہ کھان سوائے بیا معبود بنائے کرے انن کے اللہ جو ہمسر تھا کن این انسا محبت کن تھا جی ان اللہ سا محبت کجے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ فَرَ جے کہ ایمان بارا آہن انہن جی اللہ تعالی جی ذات با برقات سان حد درجے جی محبت آئے مومن اللہ تعالی جی ذات با برقات سان جے کا محبت رکھن دوا ایڑی محبت کے رب پہنجے انہیں پہنجے گمانہ میں جے کہ انہن جا معبود آہن انہن باطل معبود انسان کے ربے ایتری محبت کن تھو رکھے جی تری مومن اللہ سا محبت رکھن دوا مومن جی دل میں اللہ تعالی جی ذات با برقات جی محبت جو جے کو بج چھٹے لائے اوہو جدہ بوہو اللہ کریم جی کا ذکر جی گال بدھن دوا یا رب کریم جے نیکن سالحن بانہن نبیاں سگورن جو ذکر بدھن دوا کامل ولیاں جو ذکر بدھن دوا تا انہ جی ایمان اکھے انہ جے ایمان اکھے تازگی ملن دیا اے انہا ایمان انہ جو پکو پختو تھی وین دوا ایمان ودھی وین دوا ہے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ذات با برقات سان محبت اہا بے جی ایمان جو حصو آہے تہیہ امت خاص ترہ سان سمورن نبیاں سگورن سان حد درجے جی محبت کن دیا اے اللہ تعالی جا جے کے بے ولی سگورن آہن انہن سان بے حد درجے جی محبت ہوں دیا ہے اے اہا محبت اللہ تعالی مومن بانہن جے دلن میں بجھند ہوا حدیث مبارکہ میں ذکر چھلا آہے تہ جلہیں کو بے بانہوں اللہ تعالی جی عبادت کن دوا تہ اللہ تعالی جلہیں انہ بانہیں سان انہ جے عبادتیں قرب حاصل کرن جے نتیجے میں جلہیں رب کریم انہ سان محبت کن دوا تہ دنیا جہانن میں رب کریم پانہ یہ اعلان کرائیں دوا تہ دنیا بارہو اللہ کریم فلانے بانہ سان محبت کرے تو تہ جے کرے سمورہ انہ سان محبت کئے ہو اللہ جے ولی انسان جے کہا سان جی محبت ہوں دیا وانہ یہ اعلان جو ہی نتیجو آہے جو کو رب کریم جے طرفاں اعلان کرائے ہوئیں دوا اللہ تعالی جے ولی انسان محبت اے انہن کے اللہ کریم جے طرفاں بہکڑی جے کا پہنجے قربہ باری جے کا اہمیت حاصل آہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کھاہے کا روایت آہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اِنَّ مِن عِبَادِ اللَّهِ لَهُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ او کما قال علیہ الصلاة والسلام حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے تَا اللَّهَ جَا هِكْرَاءَ اِحْرَاءَ بِبَانَاهُن دَاءِن جَكَئِنَا نَبِيَاءَ اَنْنَكُو شَهِدَاءَ پر قیامت جے دین جے کہ اللہ تبارک و تعالی انہ کے عزتوں بخشیں دو تَا نَبِيَاءِ شَهِيدَ بِأَنن عِزَّتُن وَارَن مرتبًا کے لسی کرے رشک گندہ ہوندہ تَا سبحان اللہ اے دی عزت افضائی ننجیج تھیا کہڑی گال جے کرے پان قریمان فرمائے تَا نَكُو اُحِن نَبِيَاءَ اَن نَكُو شَهِيدَ آَن نَتَا نَبِيَا جَلَائِ شَهِيدَا جَلَائِ اُحِن اللَّهَ تَبَارَق وَتَالَى جِزَاد بَا بَرَقَاتْ وَتَ عزَّتَ وَارَا مَقَامِ مرتبًا اُحِن اللہ اے تَا اللہ کریمہ تیار کرے رکھا آن پر ہی جمائت جیکے نَا نَبِيَاءَ نَا شَهِيدَ آَن پر يَغْبِطُهُم الْاَنبِيَاءُ وَالشُهَدَاءُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ بِمَقَانِهِم مِّن اللَّهِ اللہ اے کریمہ جے ترفان جیکے اُنن کے عزت وارا مقام ملننن نبی سگورہ بے اُن تے خُشتھین دا ہوندہ شہیدہ بے انہتے ریسوں کندہ ہوں دا صحابان سگورن عرض کے یوتے یا رسول اللہ تخبرنا منہن مہربانی فرمائے ساں کے بدھائیں دو تیہے کے راہن لعلنا نحبہن تجیہ اساں بے انہن ساں محبتہ کے یوں بدھائیو تاوہے کے راہن پانکریمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن فرمائے وم قوم تحابو فی اللہ علی غیر ارحام بینہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے تجیہا اہڑی قوم آئیں جے کے پان میں جے کریں محبتہ ہی کے بیسان رکھن دائیں تا خالص خداکارن محبتہ کند آئیں دنیا میں مانوں محبتہ کند آئیں ہکڑو تا اہڑو معاملو ہوں دعا جو انہ جی پان میں قرابتہ ہوں دیا ہے اوہو ارحام جے کریں میٹری مائٹری یہ جے کریں قرابتہ جے کریں ہکڑو بینسان محبتہ کند آئیں بیاوری اہڑا معاملہ ہوں دائیں جے کو دنیاوی معاملو ہی کے بیسان جڑیل ہوں دوائیں کہیں جو کو بزنس کیسان گدہ آئے کو بیو واپار کو معاملو آئے انہ معاملے میں مانوں ہی کے بیسان محبتہ کند آئیں پرہی بانہ ہی جمائتہ جے کے آئیں کہیں سان بی محبتہ کند آئیں تا دنیا جو انہ میں کو بی مقصد کو نہوں دعا ہے خالص خدا کارن محبتہ ہوں دیا جیئے اسان تو ہاں وٹ آمتر ایسان یہ تھی دعا جے کریں اسان تو ہاں ملوں تھا تاہینا مسجد شریفہ میں ملن تھے کہیں چنگی جائے تے ملن تھے اے مومن بانوں جے کریں سام ہوا رہے بے مومن اکھے جسے کریں اے بیو کو تعارف کجب نہ ہو جے بس خالص اللہ جی رزا کارن ہے کہ بی ایسان محبت آئے کہ بی ایسان عزت کئی ونے تھی یہاں آئے وہاں محبت جے کا خدا کارن محبت آئے اے ایڑی محبت جے لائے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائو تبہ مومن بانہ جے کے خدا کارن ہے کہ بی ایسان محبتہ کند آئیں جنہیں اوہے پانے میں مسافر ہو کند آئیں معانک ہو کرے بھاک روپائے جنہیں ملند آئیں تو انہیں جی چونکہ خالص خدا کارن محبت ہوں دیا تو انہیں جے کرے بھاک روپائے کرے انہیں جدا کو نہ تھی دائیں تو اللہ کریم ابنی کے بخشے شرین دعا ہے انہم محبت جو ودو فائدوہ جے کا خالص خدا کارن ہو جے پانے میں قربا تعلقا ہے للہ فلہ ہے ابیو کو بے مقصد دنیا جو کونے کو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا پیارا امتیو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ذات بابرکات جے کہی محبت جا درس دینا اللہ کریم جے کا قرآن کریم میں محبت جے کا ذکر فرمائیا سبقاں پہ رہی تا مومن جے لائے ضروریا تو اللہ انہ جے حبیب کریم صلی اللہ محبت رکھے اہلی محبت جو دنیا جی بھی کا بھی محبت انہ جے مقابلے میں نے جے بھی کہیں بشے جی محبت انہ درجے جی محبت نہ ہو جے جے کہا اللہ انہ جے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سا محبت آئے تا اللہ کریم اہنا آیت مبارکہ میں فرمائے اکڑا باطل معبودن کے پوجی دعائن کو ستارہ پرستہ آئے کو سجکے سجدہ کندوہ کو باہکے تو پوجیے کو کہیں بھی مخلوق جے آدو تو سجدہ کرے کے حتھ جا گھڑے کرے معبود اٹھاہے کرے انہ کے پوجی ان تھا انہ جی سیوا کندہ رہدائن انہ سا محبت کندہ آئن پر اللہ کریم فرمائے والذین آمنوں اشد حبا للہ جڑی مومن جی اللہ سا محبت آئے ایڑی بے کہن جی کہن سا محبت کانہے کا مومن اللہ کریم سا حد درجے جی محبت کندوہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکڑے شخص خان پچھنے ویا طبیعہ دا پچھنے ویا نوجوان ہوئے و بیمار ہوئے حارسہ انہ جو نال ہوئا پانہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جنہیں کہن بے بیمار رکھا انہ جی طبیعہ دا پچھنے ویدا ہویا تو انہی کرے انہ جے متھے تے پنجو حتھ مبارک رکھندا ہویا انہی دوران انہ ساں گفتگو فرمائے وٹھندا ہویا کیف اصبحت یا حارسہ اے حارسہ سبو کیاں کہو تھے بیمار آئیں بیمار یہ جائے بسترے تے رات تو گزاریا سبو کیاں کہوئی تو حضرت حارسہ عرض کہو تا اصبحت مومنن باللہ حقا اے اللہ جا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبوہ مو انہ حالت میں گزاریو آئے جو پک کو مومن تھی گزاریو آئے پانہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن فرمائے ہوتا ہے لِکُلِّ قَوْلٍ حَقِيقَةٌ وَمَا حَقِيقَةُ قَوْلِكَ ہر مانوں کا گال چمدوا ہے تو انہ جی کا حقیقت ہوں دیا ہے تم جو اے لی وڈی دعویٰ کریں تھو سبو مو پکو مومن تھی گزاریو آئے انہ جی حقیقت اچھا ہے انہ عرض کہی ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَسَهَرْتُ لَيْلِ وَأَظْمَةُ نَحَارِي یا رسول اللہ رات صلی سجاگ تھی کرے گزاری اتم دی ہیں صلیو انیہ میں گزاری دو آئے ہیں تڑپے میں گزاری دو آئے ہیں انہما تشریح میں محدس ایک نے کرام لکھے واہے تَوْنَ جَائِتَ وَحِی کرے بے انیہ میں چھاجے کرے دی ہیں گزاری تو رات صلی سجاگ تھی کرے کیوں گزاری تو رات صلی اللہ کریم جی عبادت میں مشغول ہوں دو ہوئیو این جدہ سبو تھی دو ہوئیو تَوْنِہ سجو انہیں یہ تڑپے میں گزاری دو ہوئیو تَوْرِ رَاتِ تھی تَوْنَ اللہ کریم جی عبادت کرے لذت ہوں حاصل کہیا صلی رات انہ سجاگی میں عبادت میں مصروف رہی کرے دی ہیں جو انہیں تڑپے میں گزاریا تھو اللہ جی حبیب جی بارگاہ میں کچھ بیوں گالیوں بے عرض کہیں آئیں عرض کہیں تَوْنِہ مُحْجِ دِل مَا نِکِرِ وَئِیہ دنیا سا موجو کو تعلق کونے کو اللہ تعالی جی ذات سا محبت ایڑی خالص آئے کہ انی انظروا الہ عرش ربی بازغا مَا جَنْتَ رَبَّ قَرِيمَ جُو عَرْشِ مُعَلَّا وہ سونسدو دسی رہو آئے ہیں اللہ کریم جو عرش دسی رہو آئے ہیں اترو قرب رب کریم جو حاصل تھے اللہ آئے پانہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے ہوتا ہے عرفت فلزم 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 یو کھوڑ تھئی تُو عارف بن جی وے آئیں توکہ معرفت حاصل تھی وئی انہ گال کے لازم کرے وٹھے نہ خان کریں پوئیتے نہ ہٹ جان حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی بارگاہ میں عرض کہیں تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کہو دعا کہو تے اللہ کریم ممکہ شہادت جو موت نصیب فرمائے بیمار بست رہے تے آہے پیل پر عرض کرے رہے ہو آہے تے شہادت نصیب تھی منہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہ جی لائے دعا جا حتھا کھیا اے اللہ جے حبیب کریم جا حتھا کھجا دعا جی لائے وہاں دعا مقبول ہی آہے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کہ انہ جی لائے حضرت حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ بدر جی جنگ میں شہید تھی ویو انہ بیماری مات اللہ تبارک و تعالی انہ کے شفاہ تا فرمائی پر بدر جی جنگ میں شہید تھی ویو نوجوان انہ جی امڑ آئی رسول اللہ جی بارگاہ میں عرض کہیں تے یا رسول اللہ تعالی عنہ وسلم تمہا کے خبر آہے تا حارسہ سا مہجی دل کے تری ہوئی پانہ کریم من فرمائیو تا ہاؤ ما جانی آتھو پوچھیں تے یا رسول اللہ حارسہ کتھے یا جے کریں جنت میں آہے پو تا سبحان اللہ پر جے کریں جنت کھا کہیں بھی جائے تے ویو آہے پو تا تباہی تھی ویو پو مجی زندگی سموری رون میں گزرن دی انہ جے دکھا میں گزرن دی پر جے کریں جنت میں حارسہ پہنچی بھی آئے شہادت سا تا سبحان اللہ ایڑی کا خوشی بھی آئے کانکا امڑ سائن رسول اللہ جی بارگاہ میں عرض کہو پانہ کریم من صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائو تا اے حارسہ جی اما جنت حکڑی کانے کا جنتوں کھوڑا آہن پر توں جو پٹر جے کو آئے سو جنت فردوس آلہ جے کے جنتوں آئے انہوں میں پہتو آئے وہاں ہوتا ہی نکتی آئے خوش تھی دی کرے کھلان دی پہی بنے چاہی تب مبارک ہو جے تو کہ حارسہ تو جنت میں پہتو آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ذات ببرکات سا محبت یا حدہ درجے جی ہو جے اے مومن جے لائے یہاں لازمیاں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جو واقع ہو بے عجیب و غریب آئے جہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہیں جو پٹر کرے سجیو ہوئے ہو حضرت زید رسول اللہ جو صحابیہ زید بن حارسہ یو واحد صحابیہ جہیں جو نالو رب کریم قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہوا کہیں بے صحابیہ جو نالو قرآن کریم میں ذکر نہ ہے پر حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابیہ جکو ننڈڑو ہوئے ہو امر سانسان گد نکتو باہر کو پہنے مائٹرن میں ونے پہیونا جی امر ہی ننڈڑو ہوئے ہو گد انکھے بوٹھے ہو پہی ونے واٹتے کے لٹے رہا آیا انہیں اچھی کرے ہننکھاں مال ملکتے جکو یو ایو بنکھاں پھوریاؤں این ننڈڑے کے بنکھاں پھورے کرے ہوئے قید کرے انہیں کھنیویا عکاس جی بازار میں بنی کرے انہیں ننڈڑے کے وکنی چھجیاوں یہ تا آزاد انسانو یو انہ وقت میں غلام بانہ بہوندہ ہویا جکہ یہ قیمت تستے وکرو تھیندہ ہویا خرید تھیندہ ہویا وہ جیکوب انہ کے قیمت ساں خرید کرے زندگی ہوئے انہ جی ملکتے ہی آئے انہ کے جین چاہے ہلائے تیو حارسہ جو پٹر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو انہ بازار میں وکرو تھے ہو حضرت حکیم بن حزام انہ کے خرید کرے ہو پہنجی پفی جکہ مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی پاک بی بی سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی انہ جی لائے خرید کریں انہ کے تفہو دائی کرے غلام انہ کے دنائی اوہ غلام جکہ امڈ سائن سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی رسول اللہ کے تفہو کرے چلیو پانہ کریمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن وٹ گد رہن دو ہوئیو پانہ کریمن وٹی ہو این رہن دو رہی ہو آخر کار انہ جے قبیل جا مانھوں جے کہ حج جے موقع تے قیبت اللہ شریف وٹ آیا انہن حضرت زیدہ خے دسی ور تو سنیاتا ہوں تہی زیدہ آہے ابن حارسہ تہن جے کرے انہن ونی کرے انہ جے مائٹن خے بدھائیو انہ جو پیئے ہیں انہ جو چاچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی بارگاہ میں آیا پانہ کریمن صلی اللہ علیہ وسلم جنہ انہیں نبوت جو اعلان کو انہ فرمائیو آمکے پاک جی سرزمینہ تے آہن حضرت زیدہ جی اچی کرے طلبہ کئی تہے ابن عبد المطلب اے قریش جے سردار جا فرزند اساں کے خبر آئے تو تمہاں داڑھا رحم دلائے ہو مو جو ہی پٹر زید وہ تمہاں وٹے کہنے ترہ ساں پہتو آئے اے وکرو تھی کرے تمہاں جو غلام آئے انہ جو کرے احسان فرمائیو تمہاں انہ جی رقم جی انہ جی لائے تیار آئے ہیں یہ پٹر مکے پہ جو واپس موٹائے دیو مو جی حسطہ ہی زندگی انہ جے مطہ رون میں گزری آئے مہربانی کہو یہ موٹائے دیو پانہ کریمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن حضرت زید اکھے صدیو فرمایا ہوتا ہے قاودی گال کانے کا زید جے کریں تمہاں ساں گد و حلن چاہے تھو تمہاں پیسنجی گال کئیو تھا مو کھے تمہاں جو روپے ہو بکو نکھا پی جے کریں زید تمہاں ساں گد و حلن چاہے تھو تو بے شک نکھے وٹھی بنیو پر حضرت زید جن آلے پانہ کریمن فرمایا ہوتا جے کریں اوہو تمہاں ساں گد و حلن انہ چاہے تب اماں زبر دستی تمہاں جے حوالے کریں اے انہ جی رقمت ہاں کھاں وٹھاں اہڑی طبیعت مبارک مہجی کانے کا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کہے یا گال چاہی زید اکھے سڑیو بیو زید چاہیو پانہ کریمن جی انہیں کہاں پچھو انہیں کہے سنجانی تو حضرت زید فرمایو تو ہاوہی موجو پیو آہے ہاہی موجو چاچو آہے پانہ کریمن انہیں ساں یہاں گال کہی تو انہیں چاہیی تا توں انہیں ساں گد و نہیں سگی تو انہیں چاہے ہوتا ہے اللہ جو قسم آہے تمہاں رسول اللہ جے متھاں کہیں بیکھے اختیار کونہ کندس محمد اکھاں ودھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کھاں ودھی کے مخیبیو دنیا میں کیروب پیارو کونہ کو جن کے ترجیح دیاں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وٹو ہو رہو این اوہے مائٹ رہتا ہے پریشان تھا تہی عجیب مانوں آہے غلام آہے این اصاں وٹ ہی آزاد ہوں دو انہ غلامی اکھے انہ قبول کے واہے ترجیح دنیا آہے اصاں جے اصاں ساں گد رہنہ تے پر انہن کے خبر ایہا کانہ ہوئی تیہا غلامی آم غلامی ناہے جن کے انہ دروا غلامی نصیب تھی وئی تو انہ کے ابنی جہانن جی بادشاہی ملی وئی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ذات با برکات انہ کے انہ ساں بو ایڑی مہربانی فرمائی جی مائٹ رہتا واپس اہلیا ویا پر پانہ کریم انہ کے پہنجو پٹر سجو جو کو مشہور تھی نالو انہ کے نالے ساں سنجانی دو زید بن محمد نالو اٹھن دو اس طرح جو قرآن کریم جی آیت مبارکہ نازل تھی ادعوہم لعابائہم ہوا اپسط عند اللہ کہیں بے پٹرکے جے کریں سجو تھا تا انہ کے انہ جے اصل پیو جے نالے ساں سجو ایہو ای ودھی کے انصاف وارو آہے بہتر ایہا گالہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ کے پہنجو پٹرکے سجو ہوئے پر انہ آیت مبارکہ جے نازل تھی بعد میں حضرت زید بن حارسہ جے نالے ساں مشہور تھے تو عرض کرنے جو مقصد ہی ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ذات بابرکات ساں محبت واب حد درجے جی ہو جے لا يؤمن احدكم حتی کون حب الیہ من والده وولده والناس اجمعین اللہ جے حبیب کریم فرمائے تو ہاں جو ایمان اس طرح مکمل نہ ہے جی اس طرح ماں انہیہ کے انہ جے والدین کا انہ جے اولاد کھا سمورا انسانا کھا سب کچھ کھا ودھی جے کریں موکھے ودھی کا محبوب نہ تو سمجھے تو انہ جو ایمان کامل نہ ہے سب کھا ودھی کا جے کریں محبت رکھے تو اللہ جی ذات ساں محبت رکھے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات ساں محبت رکھے اسامہ جے کے مانوں جہ معاملے ساں وابست آئین دنیا میں کھوڑ ساریوں برائیوں ہوں دیو آئین اے معاملات میں ہو جن یا اساں جا پہجا ذاتی مسئلہ ہو جن بھلے او غلط آئے ناجائزہ حرام آکاشے طرح بے انہ کے چھڑن جے لائے تیار کون آئیوں صرف اوہ اساں جو دنیاوی مفادہ ہے انہ جے مقابلے میں اساں اللہ ہے انہ جے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے فرمانہ دے ضرور بتوجہ نہ تھا جیوں پر مومن جو یہ ہو کم کونے کو مومن جے کو اللہ ہے انہ جے حبیب ساں محبت رکھے تھو انہ جے مطان لازم آئے تو پہجا معاملات جے کے بیان اوہ جے کریں حلائن چاہے تھا اللہ ہے انہ جے حبیب کریم جی فرمان برداری میں حلائے غلط گال کا پہجے منہ مقصد جی نہ کرے پہجی نفسانی خواہش جے بجائے اللہ ہے انہ جے حبیب کریم جے فرمان کے ترجیح دے اللہ تبارک و تعالی شلعصان کے حرام خواہ بچائے نیکیوں نصیب فرمائے پہنجے ذکر جی شکر جی دولت عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم